بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ مہل آج میں آپ کے ساتھ نمکین گوش کی ریسپی شیئر کروں گی نمکین گوش کھا کے آپ یاد کریں گے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوگا اور عید پہ تو سپیشل ہی اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ ہم نمکین بچے بڑے سب بہت شوق سے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے نمکین گوش کھانا ہے اور یہ ہلکہ بھی بہت ہوتا ہے بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے تو چلیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے گوش لے لیا ہے یہ تقریباً دو کلو گوشت ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ چربی بھی لگی ہوئی ہے آپ نے جو گوشت لینا ہے وہ چربی والا اور اس کے اندر ہڈیاں بھی موجود ہوں یہ اس کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ ہڈی اور چربی والا گوشت آپ نے لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی ایکسٹرا فیٹس ہے تو چلیں میں نے ایک پریشر ککر لے لیا ہے یہ میں گوشت ڈالوں گے جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں نہیں کھاتے یہ ان کے لیے بھی بہت ہی مزے والی اور ان کی سید کے حساب سے بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو یہ میں نے گوشت اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ میں نے لیسن لیا ہے لیسن کے ساتھ سے آٹھ جووے ہیں یہ ہم شامل کریں گے یہ دو سب مرچے ہیں ان کو ہم نے سابت ہی ڈالنا ہے آپ نے گوشت کے حساب سے ڈالنا ہے اور یہ بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے اس نے ہلکا ہلکا سا لائٹ لائٹ سا ٹیسٹ دینا ہے اور جسے مزہ ہی دوبالا ہو جانا ہے ہری مچک سے تو ہم یہ ڈال دیں گے یہ ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے بس یہ تھوڑا سا سمیل کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کے لیے ہم نے یہ پیاز یوز کرنا ہے باکہ ہم نے ایکسٹرا پیاز اس کے اندر نہیں ڈالنا نمک آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے یہ میں ڈھائی گلاس اس کے اندر پانی شامل کروں گی پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے ڈھکن لگا دینا ہے ڈھکن لگا کے اس کو چولے پہ رکھ دینا ہے پہلے آپ نے ہائی فلیم رکھنی ہے جب ویسل سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کی فلیم جو ہے وہ لو کر دینی ہے دم سے تھوڑی سے زیادہ فلیم پہ آپ نے اس کو تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے پکانا ہے اور اس کے بعد کھولیں گے اسے یہ گوشت ہمارا جو ہے وہ بلکل گل چکا ہے دیکھیں میٹ جو ہے وہ ٹینڈر ہو گیا ہے اور ہمیں اس طرح کا ہی ریڈی چاہیے تھا اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے وہ ہم سکھا لیں گے فلیم ہائی کر کے اور اس میں ہم تھوڑی سی کالی میٹ شامل کریں گے میٹ سے تقریباً ایک سے مچ یہ میں اس کے لئے شامل کروں گے اس کی تھوڑی سی بھنائی کر لینی ہے گوشت ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو سرف کروں گی پلیٹ میں یعنی پلیٹ میں سرف کر دیا ہے یہ لیمن کے ٹیسٹ کے ساتھ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوگا یہ دیکھیں گوشت بلکل گل چکا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے آمین اللہ حافظ موسیقی